السلام علیکم محضرت سامین امید ہے آپ بخیر و آفیت ہوں گے اور آپ کو ضرور یارم کی تیسرے حصے کا انتظار ہوگا تو آئیے سنتے ہیں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کر دوں ہم نے دوسرا حصہ پڑھا جس میں امرہا کو آگاہ کرتا ہے اور اسے ان لوگوں کا پتہ بتاتا ہے جن لوگوں نے اس کی مدد کی اور بہت مشکل سے اس کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسی لڑکی کی مدد کی جو شاید خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی تو جناب آئیے گزشتہ حصے میں اس نے امرہا کو جوب ڈھونڈنے اور 30% واپس کرنے کی تاقید کرتے ہوئے اسے جلد از جلد اپنی رہائش کا انتظام کرنے اپنی جوب کا انتظام کرنے کی طرف مائل کیا مائل کیا کیا بلکہ ایک طرح سے اس کو ہویا کہ جن لڑکیوں نے اسے اپنے ہاں ٹھہرایا ہے ان کی ممان نوازی کا بدلہ بھی دینا ہے اور یہاں تک کہ جو نوڈلز اس نے کھائے تھے وہ بھی اس نے واپس کرنے ہیں بات ہمارے لئے بہت حیران کن اور مزاہیہ ہے مگر امرہا اور اس جیسے بہت سے طلبہ کو مزاہیہ ہے مگر امرہا اور اس جیسے بہت سے طلبہ کو بیرونی ملک کچھ اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں امرہا اس کی طویل گفتگو اور لیکچر سننے کے بعد اپنی حمد جوان رکھتی ہے اور کے بعد اپنی حمد جوان رکھتی ہے اور اپنے آنسوں کو پیتے ہوئے اٹھ کڑی ہوتی ہے اور پلیز جب آپ کی جوب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجئے گا کر دوں گے اور ہاں ایک اور بات کبھی دوبارہ کبھی دوبارہ اپنی ڈگری سے چھے چھاڑ مت کیجئے گا خاص تا پلس ریڈ کرنے کی یہ ایک خطناک بم تھا جو کینٹین کے شور و غل میں بہت احتمام سے پھٹا وہ ان کی طرف ایسے دیکھنی لگی جیسے ابھی ابھی ایفریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے کہ دیکھو ڈروں نہیں وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں پیٹرول سے چلنے والی بڑی سی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے وہ کتن کوئی درندہ یا بلا نہیں ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکووں کی پھل جڑیوں کو اندر یندر بجا رہے ہوں ہاں وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دب جا رہے ہوں ہاں وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں کامیاب بھی تھے اور وہ دھاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اس میں ناکام رہی تھی اس کی شکل سب بتا رہی تھی اسے خیال آیا کہ اس کی نخوصت کو لے کر اس پر جو حملے کیے جانے والے تھے وہ کتنے معمولی تھے ان حملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر میں مانچسٹر والوں نے اس پر کیے وہ تو ننی سی چھوٹی سی بچی تھی اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رولا دیا گیا ہائے ہائے رولا دیا گیا آنسوں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر کھا اور بلکل خاموش ہو گئے پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے اگر وہ اس کی اولین استاد تھے تو کمال کے استاد تھے انہوں نے اسے سمندر میں دھکہ دے دیا تھا کہ یا دوب کر مر جاؤ یا تیر کر اُبھر آؤ یا در کر دبک جاؤ یا کود کر اٹھ جاؤ مانچسٹر میں دبک جاؤ یا کود کر اٹھ جاؤ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آسو مانچسٹر میں خوشام دید وہ کینسین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونے لگی جہاں کوئی نہ ہو بر ہوتا ہے خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس خیر وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور موہ نیچے کر کے رونے لگی آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت احتمام سے تیار ہو کر آئی تھی اس نے مسکارہ بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی میک اپ کے نام پر وہ یہ دو چیزیں زیادہ استعمال کرتی تھی کافی دیر سیاہی پھیل گئی اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا اپنے سفید ڈپٹے سے وہ ساف کرنا نہیں چاہتی تھی انگلیوں سے جتنی آنکھیں ساف کر سکتی تھی اس نے کر لی لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مذہب کا خیز سی لگ رہی تھی پر اب اسے پروا بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ رہی ہے جی پھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی ایک سٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا جسے اس نے اشارے سے روکا مجھے جوب چاہیے آنکھوں کو رگڑتے اس نے کہا جوب میرے پاس جوب نہیں ہے پاگل مجھے جوب چاہیے اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا اوہ مجھے تو ابھی خود ڈھونی ہے کہہ کر وہ چلا گیا تین چار اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے سٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے جا رہے تھے ہنس رہے تھے باتیں کر رہے تھے اور سب بہت خوش اور پرجوش تھے ان سب کے چہرے دمک رہے تھے وہ چالیس ہزار سٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہو گی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی اور وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھر نہ چاہیے وہ ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا سٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے وہ پر جو بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے وہ پر جو سٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئے اور اونگو بونگوں کی طرح مو اٹھا کر چلتی رہی گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس جیسے وہ کسی تاریخی امارت کا جائزہ لینے آئے ہو پڑھنے نہیں آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں جکیناً گہرے جنیورسٹی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسک می مجھ سے پوچھیں کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا وہ دو تین بار اس کے پاس سے گزری تھی بلکہ وہ کئی اور آسک می کے پاس سے گزری تھی مجھ سے پوچھئے میں آپ کی مدد کروں گا اوہ اچھا آسک می کا بورڈ وہ اس لیے گھومتی ہے وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے مجھے سٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے یہ کہتے ہوئے اس کی بیجا لمبی ناک کو گھورنے لگی ویل یہ تو بہت ہی آسان ہے اس نے ہاتھ کے اشاروں اور زبان سے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے مجھے بلکہ سمجھ نہیں آئی امرہہ نے کندے اچھکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی یہاں چلی جائیں اب اس نے اس کا ہاتھ ایک ناکشہ دیا اس پر ایک جگہ سو اب اس نے اس کا ہاتھ ایک ناکشہ دیا اس پر ایک جگہ سو دائرہ لگایا آپ کا دن اچھا رہے وہ مسکرانے لگا اور ایسا کرتے اس کی لمبی ناک پھیل سی گئی اور وہ پھر سی اس کی ناک کو دیکھنے لگی کچھ اور پوچھنا ہے وہ جز بز ہوا یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے اب وہ ہاتھ میں پکڑے ناکشے کو دیکھنے لگی سکول کے نصاب کی کتاب کے ناکشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا ناکشہ تھا جو کسی امارت کا تھا اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس ناکشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی تھی لیکن اصل مقام پر پچاسویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی کہ دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں ادھر ادھر گھومتے تین چار بار لمبی ناک والے نے آسک می نے اسے نوٹ کیا آپ جا کیوں نہیں رہیں ناکشہ دینے والا اس کے پاس آیا مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا میں نے نشان لگایا تو ہے بورٹ پڑتی جائیں اور چلتی جائیں جائیں اور چلتی جائیں آپ مجھے چھوڑ آئیں ہائیں اس کی دونوں آگے کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں امرہ کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑاؤ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے سمجھایا یہاں سے دائیں پھر سیدھا پھر تھوڑا سا بائیں اور اس طرف تھوڑا سا بائیں اور اس طرف مجھے نہیں سمجھا رہی آپ مجھے چھوڑ آئیں مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈر اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جس کا اس کا کوئی مردہ رشتیدار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو ڈر کیسا آج ہالوین تو نہیں ہے مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا امرہ کی طرف اچمبے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک کہکہ لگانا ضروری سمجھا پھر واکی ٹوکی نکال کر بولنے لگا جارج سنو ایک ہندوستانی لڑکی پاکستانی اس کی بھویں تن گئیں جارج ایک پاکستانی بلیو اینڈ وائٹ اس کی بھویں تن گئیں جارج ایک پاکستانی بلیو اینڈ وائٹ ڈارک بلیو شرٹ اینڈ وائٹ ڈوپٹا 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 میں آئے گی اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے ٹوڈنٹ کارڈ کاؤنٹر تک دینا ریفر کیوں کرنا ہے اتنا وقت کس کے پاس ہے جارج کی آواز اس نے بھی سنی اسے ڈر لگ رہا ہے لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا ڈر کیا مزاق یہ وہ سنجیدہ ہے مکمل سنجیدہ یا یونیورسٹی میں اعلان کرا دو کہ سب تھوڑی دیر کیلئے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تم سن رہے ہو جارج جارج یقین سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند بانگ کہہ کا امرہا نے سنا تھا حد ہے کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا آخر اس طرف پر چلتی جائیں اگلے آسک می کو اپروچ کریں اس نے دائیں طرف اشارہ کیا وہ دائیں طرف چلی گئی اور اس نے دائیں طرف اشارہ کیا وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک آسک می کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں اس نے خود ہی پوچھ لیا یعنی یہ وہ جارج نہیں تھا جسے اسے اپروچ کرنا تھا مجھے سٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے یہاں چلی جائیں اس نے بھی نقشے پر سوخ دائرے لگا کر اسے دیا مجھے نقشہ نہیں چاہیے کیا یہاں وہ تنزن ہاس بھی نہ سکا اوف کتنی تیز زبانی تھی ان سب کی مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں چھوڑا ہوں میں کیوں آپ کو نہ مل جائے گا ویسے میں آپ کو بتا دوں میں آسک می ہوں کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایسے تنزن باتیں کرتے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا نہیں مل رہا نہ راستہ اس نے اس آسک می کو دادہ ہی سمجھ لیا تھا جو اس کے آسک می کو دادہ ہی سمجھ لیا تھا جو اس کے لارڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے سب اپنے اپنے راستے دھونڈ رہے ہیں آپ کو بھی مل جائے گا سب تیز ہیں چالا کے مکار ہیں میں نہیں ہوں میں ڈرپوک ہوں اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئے اور صرف کندے اچھکائے کی بکر سنگریز کو دیکھا جس کی گہری بھوری آنکھیں تھی اور سفید سرکی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے اس کا واکی ٹاکی بولا بلیو شرٹ وائیڈ ڈوپٹا پاکستانی نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے مجھے بھیوک بھی لگی ہے آپ پہلے ہی دن تھک گئی ہیں آسک می کا بورڈ پکڑے یہاں کھڑے یہ میرا تیسرا دن ہے میں ابھی تک نہیں تھکا آپ لڑکے ہیں آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتیں اس نے دور کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور پھرتی سے سٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ کر ہم پر احسان نہیں کر رہی تھی آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ کر ہم پر احسان نہیں کر رہی بلکہ ہم کر رہی ہیں آپ نہیں ہم تھکے ہیں ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے ہم یہ بورڈ لے کر رزاکارانہ خدمت پیش کر رہے ہیں آپ ایک بوس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی تھک کہیں تو سینما جا کر بیٹھ کر ٹوم اینڈ جیری دیکھیں آپ نہیں تھک کہیں تو سینما جا کر بیٹھ کر ٹوم اینڈ جیری دیکھیں آپ کی تھکن اتر جائے گیے اگر یہ لیکچر تھا تو اسے ایسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے امرہا نے اپنے ہاتھ کا گھونسہ بنایا آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے امرہا چلا پڑنا چاہتی تھی بس اور ہاتھ کے بنے گھونسے کا استعمال بھی کرنا چاہیے آپ کو تھکن اتھارنے کی مشک کرنے چاہیے وہ آواز و انداز سے ہی ناک توڑ دینے کی اصلاحیت رکھتا تھا میں بہت باہمت ہوں اس نے جتا کر کہا بیسٹ آف لک اس نے کہہ کر مو دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ وہ دوسری طرف جا کر لڑکی سے پوچھنے لگی اور آخر کار پوچھتے پاچھتے سٹوڈنٹ اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے کاؤنٹر سر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجہ سر آگے کر کے مسکرا کر اس سے پوچھا نہیں تو مسکراو بھئی تو مانچسٹر میں ہو مانچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے تو مسکراو بھئی تو مانچسٹر میں ہو مانچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے اس نے یوں پوچھا کہ سب تو مجھے رولا رہی ہے اور آپ کہاں کی مسکرانے کی بات کر رہی ہیں بالکل کیونکہ مانچسٹر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے یہاں اداسی کا کیا کام یہ تو دنیا بھر کے بلیک سوان اسے بڑھ بڑاہت سنائی دی اور اس کی تصویر کھنچ گئی یہ نہیں ایک اور پلیز اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا ٹھیک ہے اس بار وہ مسکرائی اور وائٹ سوان بن گئی کیونکہ وہ دل سے مسکرائی اور مسکراہت جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی کیونکہ اسے رونے کی مشک تھی یہی اس کی پسندیدہ عادت بن گئی تھی اور وہ دل چھوٹا کر بیٹھتی تھی کیونکہ اسے دل بڑا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا اسی ماحول کی وہ عادی تھی اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ جس جمین پر رینگہ جاتا ہے اس پر شان سے چلا بھی جا سکتا ہے اور دوڑا بھی اس پر شان سے چلا بھی جا سکتا ہے اور دوڑا بھی وہ ایسی ہی رینگتی روتی دھوتی زن کی گزارتی رہی تھی کیونکہ اسے کبھی نہیں کہا گیا کہ میری پیاری تم ایک پرندہ ہو تو تم اڑو بس اڑو میری پیاری تم ایک پرندہ ہو تو تم اڑو بس اڑو اسے تو کہا گیا تھا کہ تُو منحوس ہے بدبخت ہے کالی نظر اور کالی زبان والی ہے لیکن جب مانچسٹر یونیورسٹی کی محراب سے اندر آتے ہی اسے کچھ اور سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا مسکراؤ کے رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں ہے اور ایسے کھل کر مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں تم سب کر سکتی ہو تمہارے پاس سب ہے تمہارے ہاتھ میں ہے ناکامی اور مایوسی کی فضاء میں ہمیں لے کر وہ بہت خوش ہوئی اس نے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا بس اتنی ہی سی تو بات تھی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے اس درسگاہ نے اسے پہلے دن ہی رینگ نے اسے چلنا سکھا دیا تھا ذمہ داری خود اعتمادی ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارہ پھیلی سے یا ہی سے اٹھی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی اوپر جوش تھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو بھی یہاں دماغ والوں کو سلیوٹ کیا جاتا تھا خوبصورت چہروں کو نہیں اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ بھی دور نہیں تھا سب پاس تھا دونوں ہاتھوں کی دونوں مچھیوں میں تھا دیپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی دن روشن تھا اور ہلکی پھلکی ہوا چل رہی تھی اس کے بال لہرانے لگے اس نے اپنے بیک کا سٹرپ لمبا کیا اور اسے دوسرے سٹوڈنٹس کی طرح کر اور اعتماد کے ساتھ چلنے لگی امرہا واحد گولڈ میڈل لینے کے لیے دور میں پوری جان سے شامل ہو چکی ہے تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا اس کے نام کی نشست اب کبھی وہاں نہیں ہوگی مانچسٹر امرہا خوش آمدید کہتا ہے اکسورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی صبح اس نے وہ منہ سا ناشتہ کیا اور اب اسے بھوک لگی تھی لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی یونیورسٹی کی اندر کی طرف باہر بھی سٹوڈنٹس کی بہت رونک لگی تھی کچھ دور ذرا آگے سڑک کی اس پار اسے چرچ نظر آیا اس کا دل چاہا کہ اندر جا کر دیکھے چرچ کو بھی پھر وہ اپنی ہی سائٹ پر چلتی رہی اب دو سال یہی رہنا تھا تو سب دیکھ لے گی دیکھ لے گی اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو ایک ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا سڑک ختم ہو گئی لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالحادی ہلال فوڈ کی دکان نظر آئی سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی اس کی ٹانگیں کامپ رہی کاؤنٹر بوائے سے بات کی اس نے سلیکے سے اسے بتایا کہ فی الحال وہاں اسے نوکری نہیں دی جا سکتی کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے دو ہفتوں بعد نہیں شاید ایک سال بعد جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا وہ اگلی سٹور پک اینڈ کلک میں گئی وہ کمپیوٹر سٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیرنگ کے بارے میں شکینا نہیں جانتی تھی اور ظاہر اسے نوکری نہیں دی گئی جبکہ اسی سٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیرنگ کا کام کر رہی تھیں انہی سٹورز اور دکانوں کے اینس سڑک پار کر کے مرگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ کھلے ہوئے تھے وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی اور اب اس کی صرف دل کی دھڑکن تیز تھی لیکن شام تک نہ صرف اس کی دل کی دھڑکن تیز رہی نہ ٹانگوں میں کپ کپا ہٹ صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورنٹ دکان اسٹور میں جاتے ہیں وہ تھک کہی تھی لیکن رکی نہیں اسے بھوک لگی تھی لیکن پیسہ بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا اور اس سے بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی اور کاغذ پر لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں لڑکی کے آگے کیا میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں آگے تم پیدل چلی جانا اس نے کہا اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطن ہنسی نہیں آ رہی تھی اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا وہ داس یا غمزدہ بھی نہیں تھی گری سڑکوں سے آتے ہوئے بھی وہ امرہہ واجد ہی تھی اور انہی سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امرہہ واجد ہی رہی تبدیلی ظاہر میں نہیں باطن میں آئی تھی اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی کافی سے زیادہ آنے والی تھی گھر تھے اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور موہا دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی دو گھنٹے بعد وہ اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں لیکن وہ جا کر پڑھتی رہی اگلے دن صبح شرلی کے ساتھ اس نے جوب کی بات کی اگلے دن صبح شرلی کے ساتھ اس نے جوب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں شرلی نے اسے دو تین جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی سمجھا دیئے پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے اس کے لئے یونیورسٹی آریا میں الگ سے بہت وسیق کیمپ لگایا گیا تھا جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا اور سینئر سٹوڈنٹس ان کاؤنٹر پر اپنی خدمات رزاکارانہ طور پر دے رہے تھے اس ایریا میں بھی ایسے ہی رشتہ جیسے وہاں ایک معذب اتوار بزار پر سجا ہو آہستہ آہستہ لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھی وہ ڈھونڈ ڈانٹ کر اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی لیکن ایک مسئلہ تھا جو لڑکی اسے سب سمجھا رہی تھی وہ فرنچ تھی سر سے اوپر گزر رہی تھی اس نے لڑکی سے ایک دو بار کہا کہ برائے مربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں میں سمجھ نہیں پا رہی اور لڑکی نے ایسا کیا بھی لیکن امرہہ پھر بھی کچھ خاص سمجھ نہ سکی جیرک سنو تم ان کی مدد کرو لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا تم ان کی مدد کرو لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا جو ان دونوں کی طرف سے رخ مڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا جی ڈیرک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہت گہری ہو گئی یہ وہی آسکمی کا بورڈ پکڑنے والا لمبی ناک والا تھا اس سے پہلے کہ امرہہ کچھ بولتی اس نے اپنی ناک سے چھپا لیا امرہہ کا دل چاہا واقع ہے اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی موٹی فائل دے مارے یہ انسان جکینین اس کا کوئی مشہور زمانہ مزاق بنا دے گا جو ساری جنورسٹی میں مشہور ہو جائے گا فرمایے میں آپ کی کیا ڈرا سکتا ماذا چاہتا ہوں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں چھپا رکھی تھی امرہہ نے کاغذ اس کی طرح بڑھایا جس پر اس نے اس کے مضمون لکھے تھے اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم پندرہ منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا کلاس کے اوقاتے کار ٹیچرز کے نام مزید مدد کے لیے اس کی جماعت کی دو تین اہم ٹیچرز کے نام مزید مدد کے لیے اس کی جماعت کی دو تین اہم ہم جماعتوں کے نام ان کی رہائش کے پتے پہ اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرے لگایا یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ اس نے فرنچ لڑکی سے کہا لڑکی نے اچمبے سے اسے اس نے فرنچ لڑکی سے کہا لڑکی نے اچمبے سے اسے پھر ڈیرک کو دیکھا اور امرہہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا کیوں یہ خود چلی جائے گی نا نہیں یہ خود نہیں جاتی اسے ڈر لگتا ہے امرہہ نے ڈیرک کے ہاتھ سے کاغذ جبٹ لیا ڈیرک کے کہہ کے نے دور تک اس کا پیچھا کیا آمین امرہہ نے مدد مانگتے ہوئے بددعا بھی دی وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اسے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات نہ ہو ایک لڑکی اس کے پاتھ سے گزری اور ایک دم سے رک گئی کوئی مدد چاہیے ساتھ ہی اس نے امرہہ کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا یہاں جانا ہے نا اور وقات کار بھی اپنے کلاسز دیکھ کر اسے خاصی خوشی ہوئی وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری کر ہی نہیں سکتی تھی اس طرح اسے بہت زیادہ دور وہ نوکری کر ہی نہیں سکتی تھی اس طرح اس کا بس کا کرایا لگتا اور اس کی بچت مشکل ہی سے ہو پاتی اس کی کلاسز شروع ہو گئی لیکن کام نہیں ملا اسے پریشانی یہ تھی اگر وہ کام نہ ڈون سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی وہ انتھک کوشش کر رہی تھی ایک دن یونیورسٹی سے پندرہ منٹ کی ووک پر واقعہ کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں اب ضرورت ہے کہ بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ اسے یہاں کام تو فوراں ہی مل سکتا تھا لیکن صرف ایک مسئلہ تھا اور وہ کافی بڑا مسئلہ تھا جو بیٹھلیس اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک سکرٹ پہن رکھا تھا جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتیار تھی وہ اسے اشتیار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ یہ سکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مدنظر رکھتے وہ اس قدر واضح نظر آ رہا تھا کہ اسے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دینا اس نے قرط ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دینا اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربہی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی اس نے امرہ سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا وہ خوش ہونے کے بجائے اسے دکھ سے دیکھنے لگی کیونکہ نوکری ملی بھی تو کون سی ملی بھی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا مجھے اس کام کی بہت شدید ضرورت ہے اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریخ ہو جائے گا اس نے اپنی طرف سے انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی میں نے تمہیں کام پر رکھ میں سکرٹ نہیں پہن سکتی میں جینز پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس اس نے ویٹریس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا تمہیں اتنا احتمام کرنے کی ضرورت نہیں تم جا سکتی ہو تو وہ واقعی سمجھدار انسان ہی تھا اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کہ آپ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کہ آپ صرف اس نامکمل لباس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کیلئے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک حسان نہیں کر سکتے دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے آپ کس مذہب مذہب کے ماننے والے ہیں اس نے اسے گھورا یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے وہ برا مان جاتے ہیں میں یہودی ہوں امرہہ کی سٹی گم ہو گئی وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی اور وہ اپنی زندگی کے پہلے یہودی انسان سے مل رہی تھی اب اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے کہ ایک یہودی نے ایک مسلم کا اعترام کیا اس کی اخلاقیات کا خیار رکھا یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے مزید تعریف اور تعریف سب آپ کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے پھر بھی ذرا سوچئے یہ یونیورسٹی ایریا ہے سٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے ہو سکتا ہے بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کانووکیشن ڈیپر آپ کو خاص طور سے مدعو کیا جائے اور آپ کی تقریر بھی ایسا دن آپ کی زندگی میں دکھتا مجھے کانووکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں بجانے لگا اور اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئی میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں میں پالش ہوں پالش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں اخلاق کی پاسداری کرنے والے انسانی خدمت میں پیش پیش رہنے والے اور مدد کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنے والے کیا واقع ہے ایک پالش ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ سب کیوں نہیں معلوم ہوا ویسے تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے کیا کافی زیادہ آپ مجھے ایک ہفتے کی ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا میں شرط لگا سکتی ہوں جب لوگ مجھے ایک مسلم لڑکی کو مکمل لباس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھنچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست انسان کا کیفے ہے یہاں کے مالک نے انسانیت کے نام نہاد اصول کو توڑ دیا کیا واقع ہے وہ پھر سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا بلکل آزما کر دیکھ لیں یہ کہتے ہیں امرہ کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی ٹھیک ہے کل سے آ جانا تو میں اصل کا 50% ملے گا مجھے منظور ہے ایسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں امرہ کی ذہانت بڑھتی چلی جا رہی تھی میں دس سال سے ہی کیفے چلا رہا ہوں سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو پیچھان لیتا ہوں میرا مطلب تھا کہ اگر کل زیادہ لوگ آئے تو تو مجھے معلوم ہو جائے گا وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اس نے شرلی ازرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کیفے آ جائیں ان چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے ایک یا دو دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گی صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی ساتھ لے کر آئیں گی صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی انہیں سب سچ سچ بتا دیا دائم کتنی ہی دیر اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا اور اس کی شکل دیکھتا رہا پھر ہنسنے لگا تم نے کس قدر چالاکی سے یہ سب کیا ہے ہے نا کرنا پڑا اس نے کندے اچھکائے میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں کل کتنی دن کا ٹرائل ہے ایک ہفتے کا اگر روز آٹھ دس لوگ آ جائیں تو آٹھ دس تو کم ہے آخری دن تک میں تمہیں کافی زیادہ کر دوں گا یہ ٹھیک ہے اور پھر یوں پہلے دن دس دوسری دن پندرہ اور پھر یوں پہلے دن دس دوسری دن پندرہ پھر اٹھارہ بیس پچیس اور آخری دن پورے تین کم پچاس سٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے اور مزید کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی وہ کافی پیتے جاتے کاؤنٹر تک آتے جاتے کتنے نوبل انسان خاتون کو بغیر کسی امتحاس کے نو کری دی آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے آپ کو ہمارے کانوکیشن ڈیے میں ضرور آنا چاہیے فرشتہ صفت انسان ہیں آپ بلکہ فرشتہ ہی ہیں ایسے انسان آج کل ناپید ہیں آج کل ناپید ہیں اب ہم ہر روز صرف یہیں آیا کریں گے کافی پینے چھے دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا مسکراتا رہا میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ڈرامے دیکھے لیکن ان چھے دنوں میں یونیورسٹری والوں نے میرے کیفے میں جو ڈراما سین کیا وہ سب سے شاندار رہا وہ بلند بانک کہہ کے لگا رہا تھا وہ مایوس سی کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتے ہوئے ہنستی رہی اس کا تو خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا لیکن یہ کیا تم ایک کاروباری انسان کو علو نہیں بنا سکتی رائٹ اس نے کمزور سا رائٹ کہا پر تم ایک کاروباری انسان کو متنجیدہ ہو گیا اور امرہ بھی اس کی خوشی اڑنچو ہو گئی کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے اور اس کیفے کے پچاس ویسد مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھے گئی ہے کہ میں یونیورسٹری کی کانوکیشن میں بلایا جاؤں تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ لوں گا ہو سکتا ہے جب تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی تم یہاں کام کر سکتی ہو لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراں نکالنا ہوگا کمپنی اعتراض نہیں کرے گی وہ خوشی سے نحال ہو کر بولی کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ لیکن فلحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے اور مجھے اخروٹ مت کہیے آپ مجھے مسٹ چلغوزہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ چلغوزیں مجھے بہت پسند ہیں وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی کیفے سے باہر منچسٹر کی سڑکوں پر اترنے والی رات اس رات بہت روشن تھی وہ جب سیاہی سفید ہو جائے راتیں روشن ہو جائیں خوشبو دیتی ہوئی پھولوں پھلوں سے لدی ہوئی وہ کام کرنے لگی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیئے اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کے نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا جو وہ دو ہفتوں تک کھا سکتی تھی ساتھ ہی انڈے انڈے دودھ کے ڈبے جائم ڈبروٹی لے کر اسے رہائش کی تلاش تھی گوشرلی نے اسے کہہ دیا تھا کوئی اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے لیکن وہ پریشان تھی اگر انہوں نے اسے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اسے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی وہاں جم جائے اور بہانے بناتی رہی کہ اسے رہائش نہیں مر رہی چونکہ اسے شروع ہی سے بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو ابھی وہ مکمل طور پر اپنی بھوک پر کابو نہیں پا سکی تھی عادت تو وہ شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی دوپیر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں سے کسی نہ کسی کی ٹویٹ مل جاتی تو ٹویٹ کا کچھ سا کچھ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائے ہیلو فرینڈ یا کلاس ویلو کے پاس جایا جاتا اور اس سے کہا جاتا ٹویٹ می پلیز مجھے ٹویٹ دو اگر وہ چاہتا یا فورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا یعنی ایک کپ چائے کافی یا کوئی بھی ڈرنک پلا دی جاتی یا جو مانگنے والا چاہتا وہ ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنا ہوتی تھی دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹ بھی کرنا ہوتی تھی دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹ دے دی تھی جو وہ کٹھی کرتی پھرتی تھی اب منظر کچھ یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اسے کہتے کہ جو وہ سامنے جبران بیٹھائے اس کے پاس میری چھے ٹویٹس ہیں اس کے پاس جاؤ اور کہو دائم کی ٹویٹ مجھے دے دو اس کے پاس جاؤ اور کہو دائم کی ٹویٹ مجھے دے دو وہ جاتی اور کہہ دیتی اسی طرح اسے شرلی ازرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو فرنڈز دوست اپنی ٹویٹس دے دیتے اکثر جن کی تین یا چار ٹویٹس اکٹھی ہو چکی ہوتی ان کا وہ برگر کھا لیتی لیکن برگر یا سینڈویٹ تین ہی تھی تو ایک جمع ہو جاتی یعنی برگر کھانے والے کے کھاتے میں ایک ٹویٹ آ جاتی بہلی بار تو امرہہ کو کافی سے زیادہ شرم آئی پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبیر سٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی وہ دائم نوال شرلی کی پاس جاتی مجھے کسی کی ٹویٹ ریفر کرو پلیز ہاں وہاں لون میں وہ جس نے سفید شرٹ پہنی ہے ہاں ہاں وہی اس کی پاس جاؤ کاغذ پر لکھ دیا جاتا ٹویٹ ہر بیک اسی ٹویٹ واپس کر دو اسی کاغذ پر ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا بکایا دو وہ باقی کی بھی دو ٹویٹ ہڑپ کر جاتی اسے بڑا مزہ آ رہا تھا اسے ٹویٹ پر ٹویٹ مل رہی تھی اس نے دادا کو سب بتایا مانگنے کے نتنے انداز وہ ہنسنے لگے دینے کے نتنے انداز زیادہ وہ منچسٹر کی ہر ادا کی ہمائیتی تھی کیا کمال کا جواب دیا ہے ہر ادا کی ہمائیتی تھی کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے وہ بہت خوش ہوئے اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اکسہ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کیلئے کہا وہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنک کہیں نہیں ملے گا اس وقت لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا تمہیں اس کا پتہ بتا دیا جائے گا پوری بیس ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس اکسہ نے چٹ پر اپنا اور اس کا نام لکھ دیا اور اس کا تھوڑا بہت ہلیا سمجھا دیا بیس؟ امرہ کے موں میں پانی بھر آیا آرام سے چار پانچ برگر کھائے جا سکتے ہیں کافی بھی دو ہفتے آرام سے نکل جائیں گے یعنی اگلے دو ہفتوں کے لیے بلکل خوار نہیں اور سرگوشی کے انداز سے کاؤنٹر سے اس کا پتہ پوچھا میں سمجھ نہیں پائی کون سی کتاب چاہیے؟ اوف کتاب نہیں چاہیے آلیان کب پوچھ رہی ہوں جس کے بڑے بڑے کان ہیں امرہ نے کانوں کا حوالہ دیا جبکہ اکسہ نے یہ کہا تھا لائبریری میں جو سب سے خوبصورت لڑکا دنیا یہ کہا تھا لائبریری میں جو سب سے خوبصورت لڑکا دنیا و مافیہا سے بے خبر کتاب پڑھ رہا ہوگا وہ وہی ہوگا کانوں کا تو اس نے مزاکن ذکر کر دیا تھا ایک ہلکی سی مسکراہت لائبریریان چٹہرے پر نمودار ہو کر مادوم ہو گئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بڑے وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پر اکسہ کے لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا اس نے اپنے موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا پھر جس ہاتھ سے اس نے چٹ کو تھام رکھا تھا اسے خفقی سے گھورا اس کی پیشانی پر ایک پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی سوری اس نے آہستگی سے کہا پھر کس وقت بس آج نہیں انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں برائے میربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے اس کی تیز آواز پر بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا پیشانی پر خفقی سے اس بار دو لکیرے بن کر ابری پیشانی پر خفقی سے اس بار دو لکیرے بن کر ابری اور وہیں براجمان رہی مجھے میری ٹویٹ دو امرہہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور تیز آواز میں کہا یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک کے دوران اس پر چلا رہا تھا اب وہ اس پر چلا سکتی تھی میں نہیں دے رہا اس نے سختی سے کہا میں کیا کروں مجھے تو بھوک لگی ہے اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا اس کی بوری آنکھیں ایک لہزے کیلئے سیاہی مائل سی ہوئیں پیشانی پر شکنوں کا جالسہ بچ گیا نائٹیز کی ہیروز کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکہ دے کر اسے گھورا پھر وہ ٹونٹیز کے ہیرو کی طرح اسے مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا وہ لائبریری بیلنگ سے باہر نکھا اور اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے لیکن وہ تو وہ تو یہ کیا ہے اکسہ اس نے دو انگلیوں میں اٹھکایا ہوا کاغذ اکسہ کے آگے کیا کس بھوکی کو میں پیچھے لگا دیا ہے یہ کیا امرہاں جیسے یونیورسٹی کے سارے سٹونٹس انگوٹھے لہرا لہرا کر شرم کرو شرم کرو کہہ رہے تھے پہلے تو امرہاں نے آنکھیں میچ لیں پھر اس نے غصے سے بڑھاس کر اسے دیکھا اکسہ نے پڑھا کاغذ پر سینڈوچ لکھا تھا مجھے میری ٹویڈ تو آلیان اکسہ نے اس کی عزت رکھ لی اگلے ہفتے اس نے شان سے کندے اچکائے جیسے ایک بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی چکاتے ہیں بینیازی سے بھی اور خونخواری سے بھی تم دونوں ہینڈک کرلو پلیس اقصہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے اور وہ یہ کہہ کر لون سے اٹھ کر ہی چلی گئی اگلے ہفتے سے ہینڈل کرے اور وہ یہ کہہ کر لون سے اٹھ کر ہی چلی گئی اگلے ہفتے سے ایک بھی دن پہلے میرے پاس نہ آنا لمبے کانے والوں نے آنکھیں پھیلا کر کہا اور پھر سے لائی بیری کی طرف جانے لگا اگلے ہفتے تک میں مر جاؤں گی وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی ایک میری ہی ٹویٹ پر زندہ ہو گیا وہ پھر سے فرنچ ساتھ ساتھ چلنے لگی ایک میری ہی ٹویٹ پر زندہ ہو گیا وہ پھر سے فرنچ بن گیا جو غصے کو دبانے کیلئے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں وہ سر کو یوں خم دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتے ہیں اختلاف اپنی جگہ لیکن وہ اس کے اس طرح خم دے کر تنز جارنے پر غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی کیسی بات تھی اس پر غصہ آنا چاہیے تھا اور نہیں آرہا تھا کیسا کمال تھا آج تو اسی ٹویٹ پر رہنا ہے سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی اس بات بور ذرہ رکھا اپنے کروس بیک کو اپنے گردن سے نکال کر اسے کھا لیکن وہ مطوبہ چیز نکال چکا تھا اوف اس نے ایک چوکلٹ نکال لی جو آدھی کھائی ہوئی تھی یہ لو آدھی کھائی چوکلٹ اس کی طرف بڑھائی اس سے کیا ہوگا چوکلٹ دے کر امرہہ کو خوشی تو ضرور ہوئی لیکن فیلحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا کافی کیلوریز ہیں اس گلے میں ڈالا ایک ہاتھ جینز کی جیب میں اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہے لارڈ میئر جوانی کی دونوں میں یونیورسٹی میں چیرٹی کرتے ہوئے فوٹو کا کیپشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا مجھے کیلوریز نہیں کھانی کھانا چاہیے تو یہ کیا بھوسا ہے لارڈ میئر نے بھوئیں اچھکائیں اور کچھ ایسے چکائیں کہ وہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے جا ملیں اور یہ چھوٹی بھی ہے چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی اور پھر میں کیوں کسی کے موں کی کھائی ہوئی کھاؤں بھوئیں اس بار سوالیا اچھکیں یعنی اتنی ایگو ہے تم میں اچھا سچ میں دوسری طرف سے کھالو آخری کنارہ پھینک دینا وہ موہ بنائے کھڑی رہی اس نے پھر سے ایک اپنا بیگ کھنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس کے ریپر کو ایک پیپر پن سے بند کیا ہویا تھا تاکہ اندر موجود میوجات بیگ میں بکھرنا چاہیں پیکٹ ییلو اور یہ بھی چوکلٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے ایک میں موجود چوکلٹ تو اس نے دیکھ لی تھی دوسری کی پن نکالی تو وہ بسکٹ کا چورا نکلا مجھے کیا سمجھ رکھا ہے چیلٹی کر رہے ہو امرہہ بری طرح سے برا مان گئی لیکن نسنے جیسے سونا نہیں اور وہ تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا کہ اتنا کچھ دینے پر بھی وہ ایسے چلا رہی ہے تو کیسی بری بات ہے جو دونوں پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھے وہ نے لیے کھڑی رہی اسے تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن جو جا چکا ہے کیا اسے جانتے ہیں رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی جو سستی تھی وہ یا تو بہت دور تھی یا وہ لڑکوں کے ساتھ تھی یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں سب اس کیلئے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے وہ ایک دو برطانوی پاکستانی بہت نورمل سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی تھی یعنی بے حد سستی سی جتنی زیادہ سستی ممکن ہو سکے جتنی سستی اور یونیورسٹی کے پاس بھی ایک لینڈ لیڈی ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کامیاب ہو سکے وہاں جا کر دیکھ لو شاید تم کامیاب ہو سکے وہاں جا کر دیکھ لو شاید تم کامیاب ہو سکو ٹھیک ہے وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں اس کا مو لٹک گیا ہاں ایسے ہی مو لٹکا لینا اور وہ اپنا مشہور زمانہ اور آزمودہ فکرہ ضرور کہنا منحوس ماری مجھے تو جل ہی مرنا چاہیے اس بات پر وہ نوال ایک دو لڑکیاں ہیں جو وہاں گئی تھی ایک چند دن بعد ہی واپس آگئی اور ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا وہ اسے شٹل کاؤک کہہ رہی تھی نام اچھا ہے شٹل کاؤک کہانی آتی ہے تمہیں ہاں ایک دو آتی ہیں گوڈ سنائے وہ ہر رات کہانی ضرور سنتی ہے اچھا صرف کہانی مطلب قرائے نہیں لیں گی قرائے تو ضرور لیں گی ساتھ کہانی بھی ٹھیک ہے میں دو چار کہانیاں یاد کر کے جاتی ہوں شٹل کاؤک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی یہ ایک دو منزلہ برطانوی طرز تعمیر یہ ایک دو منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا کافی بڑا گھر تھا گھر کے آگے سبزے کا کافی بڑا کتہ تھا جس میں مختلف اقسام کے پودے اور پھول لگے تھے ساری امیرات سفید رنگی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا منہ سا ایک شٹل کاؤک کے بیرونی نظارے بہت پسند آئے بلکہ بہت ہی زیادہ پسند آیا اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو وہ کافی شاندار قسم کی رہائش کا ثابت ہونے والی تھی دور بیل دی اور کافی دیر کر خاموش بیٹھی رہی کھڑکوں سے بھی جھانتی رہی دروازہ بھی بجایا لیکن کوئی بات نہیں بنی وہ دروازے کے پاس سیڑی پر بیٹھ گئی کہ شاید مالکن بزار تک گئی ہوں کوئی بیس منٹ بعد جا کر دروازہ کھلا وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک آئی مجھے کہانی آتی ہے جھٹکا ہے سامنے والی کی ہنسی بارش بنی اور برس گئی وہ ہرکے گلابی رنگ کی ساڑی میں مربوز تھی پتلی لمبی ساملی سی کالے سیاہ بالوں کی کس کرچوٹی بنائی ہوئے مجھے کمرہ چاہیے اندھر آجاؤ عزیز دوستوں اور معزز سامین امرہا جس رہائشگاہ پر پہنچتی ہے اس رہائشگاہ کی مکین آئندہ اس کی زندگی میں بہت ہی اہم رول پلے کرنے والے ہیں اور یہاں پر اس کو رول پلے کرنے والے ہیں اور یہاں پر اس کو بہت ہی اچھی رہائشگاہ مل جائے گی آپ کو اس کا اندازہ اگلے حصے کو سن کر ہو جائے گا تو عزیز دوستو آپ کا بہت شکریہ اس کو پسند کرنے کا اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا اس کو اپنے خوبصورت فرصت کے لمحات میں سننے کا بہت شکریہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ کے کمنٹس مجھے آگے بڑھنے اور مزید بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا